پانی کی ترسیل بیخی دباؤں اور سریعانی کھچاؤں کی مدد سے ہوتی ہے آئیے ہم سب سے پہلے نبتات میں پانی کی ترسیل ٹرانسپورٹیشن آف وارٹر میں بیخی دباؤں روٹ پریشر کو پڑتے ہیں جڑے زمین سے پانی اور مادمیات حاصل کرتی ہے جب جڑے پانی جذب کرتی ہیں تو اس کی وجہ سے جڑ کے خلیات فل جاتے ہیں جس سے اس کا ارتقاز بڑھ جاتا ہے اوپر کے خلیات خالی ہو جاتے ہیں جس سے ان کا ارتقاز کم ہو جاتا ہے جس خلیات میں ارتقاز بڑھ جاتا ہے اس سے متصل خلیات پر دباؤں پیدا ہوتا ہے جسے جڑ دباؤں یا بیخی دباؤں کہتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی معیشہ زیانہ دباؤں سے کم دباؤں کی جانب حرکت کرتی ہے اس بیخی دباؤں کی وجہ سے پانی اور مادمیات اوپر کی جانب دھکے لے جاتے ہیں اس حرکت سے پودوں میں پانی کا سطول تیار ہوتا ہے اور مسلسل وہ آگے کی جانب بڑھتے رہتے ہیں اسی طرح بیخی دباؤں کی وجہ سے پانی کی تلسیل ہوتی ہے لیکن عزیز طلبہ یاد رکھئے بہت اوچائی والے درختوں میں بیخی دباؤں سے پانی اوپر کی طرف نہیں بڑھتا ہے یہ صرف کم اوچائی والے درخت جڑی بوٹیاں جھاڑیاں پودوں وغیروں میں پانی اوپر کی طرف چڑھنے کے لیے کافی ہے عزیز طلبہ نباتات میں ترسیل کا دوسرا حصہ سریعانی کشیش ٹرانسپیریشن پول آئیے اس کی معلومات حاصل کرتے ہیں نباتات کے پتوں پر موجود مسامات بہن خلیات اسٹومیٹا کے ذریعے پانی آبی بخارات کی شکل میں خارج ہوتا ہے یعنی نباتات کے ہوائی حصوں سے بخارات کی شکل میں ذائب پانی کے اخراج کا عمل عمل سریعان کہلاتا ہے پتوں میں مسامات بہن خلیات کے اطراف دو بیرونی غلاف والے خلیات ہوتے ہیں جو ان مسامات بہن خلیات کے خلنے اور بند ہونے پر قابو رکھتے ہیں انہیں حفاظتی خلیے کہتے ہیں اس لیے پتوں کے برے ادما اپی ڈرمس میں پانی کا تناسب کم ہوتا ہے پانی کی تلافی کے لیے آبی نالیوں خشبہ کے ذریعے پانی پتوں تک لے جایا جاتا ہے سریعان کے عمل کی وجہ سے ہی پانی اور مادمیات کے جذب کرنے اور اسے تمام حصوں کو پہنچانے میں مدد ملتی ہے سریعان کے عمل کی وجہ سے ہی دیکھی دباؤں کے تحت پانی اوپر ڈکھلنے کا اہم ذریعہ ہے نبتات میں غزہ اور دوسرے مادوں کا نقل و حمل نقل و عمل کو ترسیل بھی کہتے ہیں نبتات کے پتوں کے خلیات میں غزہ تیار کرنے کا عمل ہوتا ہے اس غزہ کو زخیرہ کرنے کے لیے پودے کے مختلف حصوں تک منتقل کیا جاتا ہے آمائنو ایسیڈ کو چھوڑ کر زائد غزہ جر فل بیج میں زخیرہ کی جاتی ہے یہ اہم کام جس عمل کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے اسے مادوں کی پار منتقلی ٹرانس لوکیشن کہتے ہیں پار منتقلی اس طبعی عمل کے لیے ای ٹی پی ایڈینو سین ٹرائ فاسپیٹ کی شکل میں طبانائی کی ضرورت ہوتی ہے ای ٹی پی سالمات کے استعمال سے سکروس جیسی غزائی اشیا کو لاہا نسیج میں منتقل کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے اس جگہ پر پانی کے سالمات کا ارتکاز گھٹ جاتا ہے جس کے نتیجے میں عمل تداخل کے ذریعے پانی خلیات میں داخل ہوتا ہے نفوس پذیری عمل تداخل یہ عمل مائے کی ترسیل میں اروکی نالیوں کی مدد کرتا ہے نباتات کی ضرورت کے مطابق لاہا کے ذریعے غزہ اور مائے کی ترسیل ہوتی ہے اس سے جڑے ہوئے خلیات میں دباؤں کم ہوتا ہے اور اس لیے غزائی اشیا ان خلیات میں داخل ہوتی ہے اور حضب ضرورت لاہا نصیج ان غزائی اشیاں کو حرکت دے کر پودوں کے مختلف حصوں تک انہیں پہنچاتی ہے فول کھلنے کے موسم میں جڑ اور تنے میں زخیرہ کی ہوئی شکر کی بار منتقلی کلیوں تک کی جاتی ہے تاکہ کلیوں کا فول میں تبدیل ہونے کا عمل تیزی سے ہو موسیقی